ایران کا انتقام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد قاسم نے یہ خواب تین جنوری دوہزار بیس کو دیکھا میں اس خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایرانی جنرل کا امریکہ کے ہاتھوں مارے جانے کے بعد ایرانی حکومت بہت غم اور غصے میں ہوتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایران کا ساتھ کچھ اور میڈل ایسٹن بھی دیتے ہیں ان کی شکلیں میڈل ایسٹ کے برے ملکوں کے لوگوں سے ملتی جلتی ہوتی ہیں یہ سب مل کر کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے پھر میں دیکھتا ہوں کہ امریکہ کے دو جیٹ فیٹر آسمان پر اڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ کوئی دفاعی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک دوسری طرف سے ان لوگوں کے تقریباً پانچ تیارے اڑتے ہوئے آتے ہیں اور ان میں سے ایک امریکہ کے جیٹ فیٹر کو گھیل لیتے ہیں اور اس کے فوراں بعد اس کو تباہ کر دیتے ہیں میں ان کے قریب ہوتا ہوں اور یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہوں میں کہتا ہوں کہ انہوں نے امریکہ کا جیٹ فیٹر تباہ کیا ہے اور یہ اچھا نہیں ہوا امریکہ جیسی طاقت کے ساتھ بغیر حکمت عملی کے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا نیچے زمین پر جو مسلمان ہوتے ہیں وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کا جیٹ فیٹر تباہ کر دیا پھر یہ لوگ امریکہ کا دوسرا تیارہ بھی گرا دیتے ہیں اور اس پر تمام لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور جشن مناتے ہیں ان کے پائلٹ بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم نے امریکہ سے انتقام لے لیا لیکن دوسری طرف باقی دنیا کے مسلمان بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا اب امریکہ ان سے بدلہ لے گا اور یہ کوئی عام بات نہیں پھر میں خود کو میڈلیس میں دیکھتا ہوں میں وہاں کا جائزہ لے رہا ہوتا ہوں اور لوگوں کے گھروں کو دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ابھی تو سب صحیح لگ رہے ہیں لیکن جب امریکہ ان پر حملہ کرے گا تو سب تباہ ہو جائے گا اور لوگوں کو یہاں سے بھاگنا پرے گا اور افرط افری پھیل جائے گی لہٰذا میں خود یہاں سے جانے کا ارادہ کرتا ہوں اس سے پہلے کہ یہاں کوئی تباہی ہو اور خواب یہیں ختم ہو جاتا ہے